ہم اندر سے بیٹھ کے اوپر اس کا جو ڈوم کیمرے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم کس اینگل سے اس سچویشن کو کیپشر کرنا چاہیں گے ہمارے جو ٹیم بیٹھی ہوگی پیرو کی گاڑی کے اندر اس کو ایکسس ہوگی کہ وہ کسی بھی گاڑی بھی چلتی گاڑی کو یا کھڑی گاڑی کو ان کو روکے بغیر چیلنج کیے بغیر وہ پہلے چیک کر لیں گے آیا نمبر پلیٹ جالی ہے کلون ہے فیک ہے یا وہ گاڑی سٹولن ہے اگر کسی کو چیز کر رہے ہیں یا اگر آئی سی تھری سے کوئی کال دی گئی ہے کہ وہ گاڑی یا وہ جو بائیک ہے وہ مشکوک ہے تو آئی سی تھری آگے اگلی ٹیمز کو بھی ڈسپیچ کر سکے گی ہم اس ایپ کے ذریعے اور اس پیڈ کے ذریعے ہم کسی بھی گاڑی کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا کتنا بیلنس رہ گیا ہے کتنا اس کا ایچ لان اس کا پی کرنے والا ہے اسلام علیکم ناظرین سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائی ناظرین پنجاب سیف سٹیس آتھورٹی کی جانب سے پیرو کی گاڑیوں میں جدید ٹکنالوجی سے لیس ٹیبلٹ نسکے گئے ہیں ان ٹیبلٹ سے جرائم کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اور ان میں کون کون سے فیچرز موجود ہیں آئیے جانتے اس موقع پر آپ اپنی فیلڈ فورس کو کیا پیگرام دینا چاہیں گے یہ ایک ایسا انیشیٹیو ہے جو کہ ہم پی آر یو میں لے کے آ رہے ہیں اور ایونچلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پلہ اور پیس کی جیتنی بھی وہیکلز ہیں اس کے اندر یہ ایونچلی آئے گا آپ جتنے بھی پی اوز ہیں اس کا ڈیٹا سٹولن وہیکلز کا ایچ لان میں جو ڈیفولٹر ہیں ان کا ڈیٹا اس کے بعد آپ کا جو ایک سائز ڈیٹا وہیکلز کے بارے میں یہ سارا کا سارا اس ای ٹیپ کے اندر ہے اس کے پلس ہم اس اگر لائن آرڈر سیچویشن کے قریب ہماری گاڑی ہے تو ہم اندر سے بیٹھ کے اوپر اس کا جو ڈوم کیمرے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم کس اینگل سے اس سیچویشن کو کیپچر کرنا چاہیں گے اس سارا کا سارا ادھر سے ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو ٹیکنالوجی کا استعمال ہمیں سب کو آنا چاہیے اگر نہیں آتا تو ہم اپنے آپ کو اویلیبل کریں اس کے لیے ایکسٹر ٹائم دیں اور اس کو لرن کریں کیونکہ بغیر ٹیکنالوجی کے یوز کے پولیسنگ کرنا مشکل ہو سر پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی نے پیرو میں ٹیبلٹ انسٹال کرنے کے انشیٹیو کیوں لیا اور اس کے کیا فوائد ہوں گے دیکھیں جو اکثر ہمارے ساتھ پولیس کے خلاف یہ شکایات رہتی ہیں کہ پولیس ناکے لگاتی ہے بلا وجہ لوگوں کو روکتی ہے اور پھر اس میں ظاہر ہے یہ بھی شکایت ملتی ہے کہ ان کو تنگ کیا گیا تو ہم نے دنیا میں بیرونی دنیا میں دیکھا ہے ویسٹرن ورلل میں خاص طور پر دیکھا ہے کہ گاڑیوں کے اندر ہی میکنزم لگا ہوتا ہے وہ اس طرح ہماری طرح ناکے نہیں لگاتے وہ ان کے پر ٹیکنالوجی کے استعمال کرتے ہوئے وہ چیزوں کو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی چیک کر لیتے ہیں اسی کونسپٹ کو آکر لے کے جاتے ہوئے کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل پوری ایک بیک بون تھی یہ چیزیں فیچر سے ہمارے پاس تو ہم نے ایک پائلٹ کے طور پر کیا ہے اس کو انٹرڈیوز آٹھ گاڑیوں فیلال لگائے ہیں اس میں دیکھیں گے کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ جائے یا کوپریشنل چیزیں آ رہی ہیں وہ لیسنز لنڈ کر کے اور ان در مین ٹائم پرکورمنٹ ہو جائے گی اور یہ ہم اگلے دو سے تین مہینوں کے اندر پورے لاہور کی تمام گاڑیوں میں اس کو پیرو کی فرس فیز میں اور پھر تھانو کی گاڑیوں میں یا اور جو گاڑییں لاہور پولیسی ریکوارمنٹ ہوگی اس میں رول آؤٹ کر سکیں گے اس میں اب گاڑی میں ہی بیٹھ کے اسی طریقے سے ٹیب کے اوپر ہمارے جو لوگ ٹیم بیٹھی ہوگی پیرو کی گاڑی کے اندر اس کو ایکسس ہوگی کہ وہ کسی بھی گاڑی چلتی گاڑی کو یا کھڑی گاڑی کو وہ کہیں پہ چل رہی ہو اس کے علاوہ سنیپ چیکنگ ہے کہ اگر آپ نے کہیں رینڈم لی سٹاپ اند سرچ کیا ہے کسی کو مشکوک سمجھ کے روکا ہے تو اس کا شناکتی کاٹ کے ذریعہ آپ اس کا ریکارڈ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا پہلا کرمینل ریکارڈ ہے کیا ہے پولیس کو مطلوب ہے وہ استحاری تو نہیں ہے تو اب وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کے پاس ساری انفرمیشن وہی پہ گاڑی میں موجود ہوگی اس کے سیٹ پہ اویلیبل ہوگی اور فوری طور پر ویریفائی کر کے جو ایکشن لینا وہ ایکشن بھی لے سکتا ہے یہ اپلیکیشن جیسے ہم نے ٹیب میں دی ہے اسی قسم کا فیچر ہم نے ان کو الٹی سیٹس پہ دے دی ہے الٹی سیٹ بیسیکلی واکی ٹوکی سیٹ ہے جو ہمارے سسٹم پہ چلتا ہے اور لاہور پولیس کے پاس اپریشنل پولیس اور ٹریفیک پولیس کے پاس بھی ہے اور اس کی ساری کمینیکیشن اس پہ ہوتی ہے اور سمارٹ پون کی طرح ہوتے ہیں تو یہ اپلیکیشن اس پہ انسٹال ہوگی اور اب وہ کسی بھی ناکے پہ کسی گاڑی کا روک کے مینول چلان بھی کرتے ہیں جو پرچی پہ تو جب وہ نمبر اس پہ سیٹ پہ ساتھ ایڈ کریں گے تو ان کو فوراں پتہ لگ جائے گا یہ گاڑی موٹسیکل چوری کی تو نہیں ہے چونکہ نمبر پلیٹ سے ایڈ ساتھ اس ساتھ نہیں پتہ لگتا آپ تو صرف چلان کر رہے ہوتے ہیں چلان کاٹا اگر کاغذ نہیں ہے تو چھناکتی کاٹ دیکھا تو اب یہ سارے فیچرز جو ہم نے ٹیاب میں دی ہیں وہ اس اپلیکیشن بھی بھی اویلبل ہیں تو ہمارا جو ٹیفک وارڈن ہے وہ پورے لاہور میں کہیں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ای چلان بلخصوص اور جو سٹولن وہیکلز ہیں وہ دونوں کا ٹیٹا ان کے پاس فوراں آ جائے گا جس گاڑی کے میں چلان کر رہا ہوں اس کا تو یہ ریکارڈ ہے یہ پولیس کو مطلوب ہے یا اس کے ای چلان بھی پینڈنگ ہے تو وہ ایکشن جو پہلے چند مقصوص ٹیمیں لاہور میں ای چلان کے خلاف لے رہی ہیں تھی اب پوری لاہور ٹریفک پولیس جو ہے جہاں جہاں بھی کھڑی ہے اور اگر کوئی ای چلان ڈیفالٹر وہاں سے گزرتا ہے وہ چاہے اشارے پہ کھڑی گاڑی کو تھوڑی دیر ویٹ کر کے چیک کر لیں کہ یہ گاڑی جو جا رہی ہے رینڈمی چیک کرنا شکر کر دیں یا جس کا مینویل چلان کر رہے ہیں اس ٹرین بھی وہ چیک کر لیں تو یہ ساری انفرمیشن کے پاس آ جائے گی اور اس سے ایک جو ہمارا دارہ کار ہے جو چند مقصوص ٹیموں تک تھا وہ پورے لاہور میں پھیل جائے گا اب آپ گاڑی میں بیٹھ کر اس کیمرے کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے گاڑے کی اوپر لگا ہوا ہے تو بتائیے کہ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ کس قدر معاوین ثابت ہو سکتا آپ کے لئے بہت سے ایسے وقوات ہوتے ہیں یا موقع ہوتے ہیں جس پہ ہم لوگ آئی سی تیری کو ڈریکٹنی کال کرتے ہیں کہ کیمرہ جو ہے وہ اس طرف آپ اس کا فوکس کر لیں خاص طور پر کبھی کوئی رائٹنگ ہوتی ہے کوئی اناؤفل اسیمبلی ہوتی ہے کوئی روڈ بلوکنگ ہوتی ہے اگر آپ کسی مجرم کو چیز کر رہے ہیں تو تب ہی آپ کے لئے بہت حلیفل ساتھ وہ بہت حلیفل ہوگا جی یہ فلان روڈ پہ جا رہی ہے تو یہ کافی حلیفل ہوگا ہے اس پاندر میں اس ٹیبلٹ میں آپ کو ای چلان چیک کرنے کی سہلت دی گئی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ایسی گاڑیاں جو ان کو ای چلان ہو چکا ہوتا ہے اور وہ پیر نہیں کرتے ہیں کافی ساری امانٹ بن جاتی ہے ان کے سپسے میں اور ان کے پرابر ایڈریس بھی نہیں ہوتے جہاں ان کو لئے ای چلان کو بزریہ ای میل یا کسی اور ذریعہ سے ان کو بجائے جا سکے ہم اس ایپ کے ذریعے اور اس پیڈ کے ذریعے ہم کسی بھی گاڑی کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا کتنا بیلنس رہ گیا ہے کتنا اس کا ای چلان اس کا بے کرنے والا ہے ہم اس کو متنبع کر سکتے ہیں ہم اس کو روک کے اس کو بتا سکتے ہیں کہ کائنلی اس کو آپ پے کریں اگر پے کریں گا ٹھیک ہے ورنہ یہ آپ کے لئے نقصاندہ ثابت ہوگا یہ ہمارے لئے بہت معامل سوات ثابت ہوگا اب آپ کے ہاتھ میں ایک سائز کا ڈیٹا ہے اس وقت تو یہ آپ کے لئے کتنی آسانی پیدا کر سکتا ہے جو چوری کی گاڑی ہے اس کا ہمارے پر ڈیٹا ہوگا وہ ہم چیک کر سکتے ہیں سنیپ چیکنگ کے دوران اور اگر کوئی ایسی گاڑی جس نے کوئی فیک نمبر لگایا ہوا ہے وہ ہماری ایک سیکس میں ہوگی اور موقع پر ہم اس کو جو ہے اگر چوری کی ہے ملزم سمیت اس کو اریسٹ کر کے ہم مطلقہ جو پی ایسے اس کے ہینڈ اوبر ہم انشاءالل ہم کرتے ہیں اس میں سنیپ چیکنگ کی اپلیکیشن موجود ہے آپ اس سے کتنا فائدہ لے سکتے ہیں اب اس میں سنیپ چیکنگ کی اپ ملنے سے ہی ہوگا کہ اگر ہمیں کسی بندے پر ڈاؤٹ ہے کہ وہ کریمینل ہے تو ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں کسی کا سی آر او ریکارڈ ہے وہ ہم چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سنیپ چیکنگ کی وجہ سے ہم جو کرمینل سکھ ہماری رسائی جو آسان ہو جائے گی